موسیقی موسیقی تو اس طریقے سے تھالی لگے ہوئی جس میں رائتہ, چٹنی, اچار, سلات, پاپڑ کے ساتھ ہو یہ delicious vegetable پلاؤ تو کون منع کرے گا اور کس کو پسند نہیں آئے گی یہ تھالی بنائیے آپ دی اس طریقے سے یہ delicious vegetable پلاؤ جسے آج میں شیئر کرنے جا رہی ہوں اپنے چینل پر یعنی کی سونیا باتن ریسپیس پر اگر آپ کو یہ دیکھنے کے بعد پسند آئے تو میری ریسپیس کو لائک دیئے بھی نہ بلکل مچ جائیے اور میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور سے کیجئے گا ایسی اور بھی ریسپیس دیکھنے کے لیے تو چلیے جلدی سے شروعات کرتے ہیں اور بناتے ہیں delicious veg پلاؤ تو اس کے لئے میں نے کچھ تیاری کر کے لکھ لیا ہے سب سے پہلے دو پیاز لی تھی میں نے چھوٹے سائز کی پیاز ہے اس کو ڈائز کر لیا ہے اور ساتھ میں ایک ٹماٹر لیا ہے لال زیادہ ٹماٹر کی ہمیں اس میں ضرورت نہیں ہے اور چھوٹے سائز کا ہی ٹماٹر لیا ہے اس کو کاٹ لیا ہے دو ہری مرچے پاریک کٹیوی اور ساتھ میں لیا ہے یہاں پر 100 گرام کے قریب پانیر اور اس کو کاٹ کر کیوبز میں تیار کر لیا ہے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں جو چیزیں آپ کو نہیں پسند ہیں آدھا کپ میں نے یہاں پر لیا ہے فروزن مٹر اور اس کے علاوہ آدھا کپ ڈائز کیوی کیارٹس اور دو آلو میں نے یہاں پر کاٹ کر تیار کر لیا ہے تو یہ سب تیاری ہم نے کر لیا ہے آپ چاہیں تو ویجیز اپنی پسند کے بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ مشروب بینز بروکلی کچھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اب ہم نے یہاں پر لیا ہے چاول پاسمتی رائز کا استعمال کریں گے چٹنی جس کے لئے تھوڑا سامنے لیا ہے دھنیا ایک بندل اور ساتھ میں کچھ پودینہ کی پتے دو ہری مرچیں دو سے تین گارلک کلوپس یعنی کی لہسون کی کلیاں ساتھ میں ایک چمچ جائے گا زیرا تھوڑا سا جائے گا نمک اور تھوڑا سا ڈالیں گے کالا نمک ہلکے سے پانی کے ساتھ اس کو کر لیں گے بلین اور یہ ہماری ایک بڑی آسی ہری چٹنی تیار ہو گئی ہے اس میں تھوڑا سا کھٹاس کے لئے انچوڑ دیں گے نیمبو یا چاہے تو آپ املی بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ ہری چٹنی بہت بڑی آلگتی ہے پلاو کے ساتھ اس لئے میں نے سوچا شیئر کروں آپ کے ساتھ یہ ہری چٹنی کی ریسیو بھی تو ہری چٹنی تیار ہو گئی ہے باقی تیارے بھی ہماری ہو گئی ہے آپ چلتے ہیں پرپیر کرتے ہیں پلاو جس کے لئے میں نے یہاں پر آدھا کپ تیل کو گرم کر رہا ہے اس میں ڈالا ہے دو تیج پتہ ایک دالچینی کا ٹکڑا تین سے چار یہ لونگ دو بڑی الائچی ساتھ میں ایک چمچ زیرہ اب اس کے اندر ڈالیں گے جو ہم نے پیاز کاٹ کر تیار کری تھی وہ اس کے ساتھ ساتھ ہری میرچیں ہیں کٹیوی اور ساتھ میں ہیں کری لیوز تو تھوڑے سے کری پتہ باریک کٹیوی ہری میرچ اور پیاز ڈائس کیوی ہم ڈال چکے ہیں اس پر اور اس کو سٹر فرائے کریں گے اور بس ایک آدھ منٹ کے باد ہی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے آلو گاجر اور مطر بھی تو ساتھ میں ہی ہماری پیاز بھی تھوڑی سونہری ہو جائے گی جیسے کی آلو کو پکنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو وہ بھی پارشل ہی ہمارے کوک ہو جائیں گے اس پروسس میں تو اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر دیا ہے اب فلیم کو بلکل دھیما کر دیں گے اور ڈھککن ڈھککے اس کو تھوڑی دیر کے لیے 8-10 منٹ کے لیے دھیمی آج پر پکنے دیں گے لیکن ہم بیچ میں ڈھککن ہٹا کر اس کو ضرور سے ایک بار چلائیں گے تو یہ دیکھئے 5 منٹ تک دھیمی آج پر پکنے تھے اور اس کے اندار میں نے دو لمبی کٹیوی ہری مرچے بھی ڈالی ہیں جو دیکھنے میں بڑی بڑیا لگتی ہیں اور کھانے میں بھی ایک طریقے کا اچار کا کام کرتی ہیں تو یہ میں نے ڈال دیا لیکن اگر آپ کو زیادہ تیکھا نہیں پسند ہے تو آپ سکپ کر سکتے ہیں اور واپس سے ڈھککن ڈھک دیا ہے تو 3-4 منٹ کے لیے جب تک ہمارے اور پکڑے ہیں پانیر کو کر لیا ہے یہاں پر 100 گرام سے تکڑا سا کم پانیر جس کو کیوب میں میں نے کٹ کر رکھا ہے اور اس کو سٹر فرائے کر لیا ہے اور ساتھ میں ایک ایڈیشن بہت ہی بڑیا لگتا ہے اس میں جو کی ہے مونگ فلی کا تو دو ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس میں مونگ فلی ڈالی ہے جس کو بھون لیا ہے جو کرکوری ہو جاتی ہیں تو بہت بڑیا لگتی ہیں تو پانیر اور پینٹس کو ہم نے فرائے کر کے الگ نکال لیا ہے اب واپس سے چلتے ہیں دیکھئے بیجیز ہمارے اچھے سے پک گئے ہیں آلو بھی اچھا گولڈن کرس نظر آ رہا ہے تھوڑا سا پارشل ہی پک گئے ہیں اور گاجر اچھے سے سوفٹ نظر آ رہی ہے اور مطر بھی اور ساتھ میں ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ٹیماتر جو ہم چھوٹا سا ٹیماتر کا استعمال کر رہا ہے ہم نے اندر کی سیڈ جھڑا دی تھی اور بس بہار کا جو پوشن ہے ٹیماتر کا اس کو رفلی چوب کر کے اس میں ڈال دیا ہے ویسے تو آپ اس میں ٹیماتر نہیں بھی ڈالیں گے تو بھی یہ پولاؤ اتنا ہی ڈیلیشیس بنے گا تو یہ آپ کی پرسنل چوئیس ہے آپ چاہے تو skip بھی کر سکتے ہیں میں اکثر بینہ ٹیماتر کی بھی بناتی ہوں یہ پولاؤ گھر پر تو بس اس میں ڈال دیا ہے آپ نمک اس میں کوئی حلدی نہیں جائے گی اس میں جائے گا لال مرچ پاوڈر دو چمچ اور ساتھ میں جائے گا اس میں دھنیا پاوڈر 2 & 1 1⁄2 ٹی سپون آدھا چمچ اس میں بلیک پپر پاوڈر جگیا ہے اور ایک چمچ گیا ہے اس میں گرم مسالہ تو اس میں ہم حلدی کا استعمال نہیں کریں گے اور مسالوں کا جو رنگ آتا ہے وہ بہت بڑیا لگتا ہے اس پولاؤں میں بینہ حلدی کے اور ساتھ میں یہ الگ الگ کلرز کے ویجیٹیبلز تو دیکھئے دھیمیں آج کر کے مسالہ مکس کر دیا ہے میں نے اس میں فلیم کو دھیمہ اس لئے رکھ رہے ہم تاکہ مسالے جو ہمارے لگے نہ اور اپنے آپ میں یہ سبزی اتنی لاجواب لگ رہی ہے تو اب اس میں ڈال دیں گے ہم چاول اور 2-3 منٹ کے لئے چاولوں کے ساتھ اس کو بھول لیں گے اور اب اس میں ڈالیں گے ہم پانی تو اپروکسی میٹلی ہم ڈبل اس میں پانی ڈالیں گے یعنی کی ڈھائی کپ چاولوں کے لئے 4-5 کپ پانی کیونکہ ہم نے ان چاولوں کو 15-20 منٹ کے لئے بھگو بھی دیا تھا تو اس لئے ہم اس میں 4-5 کپ کے قریب پانی ڈالیں گے اور اب ڈھککن ڈھککے میڈیم فلیم پیس کو پکنے دیں گے جب تک کہ اس میں اُبال نہ آنے لگے تو جب اس طریقے سے آپ کو پانی کم نظر آنے لگے تو آپ فلیم کو تھوڑا سا دھیما کر دیں اور جب پانی بلکل سوکھا ہوا آپ کو اس طریقے سے اوپر نظر نہ آئے لیکن چاولوں میں ہلکی سی ابھی کسر ہے اسی ٹائم پر ہم اس میں ڈالیں گے باریک کٹا ہوا دھنیا ابھی ہمارے چاولوں میں ہلکی سی کسر ہے پانی اوپر سے سوک گیا ہے لیکن اندر ابھی پانی ہے تو اس ٹائم پر آپ کو اس میں ڈال دینا ہے دھنیا اور جو ہمارے فرائی کیے ہوئے پانیر کے پیسز ہیں اور پینٹس ہیں جس سے کہ پانیر میں بھی ایک صوف نس آ جائے جب ہم اس کو دم دیں تو یہ میں نے پانیر کے پیسز کو تھوڑا سا سپریٹ کر دی ہے اور سات میں ڈال دیں گے اس میں دو چمچ کے قریب دیسی گھی اور آپ فلیم کو بلکل لو کر دینا ہے آپ کو بلکل دھیم ہی آج پر اس کو پکنے دینا ہے پانچ سات منٹ کے لئے اور اس کے بعد گیس کا فریم کر دینا ہے بند اور اس کا ڈھککن ڈھکے رہن دینا ہے جب دس بندہ منٹ ہو جائیں اس کا ڈھککن ڈھکے ہوئے تب آپ اس کا ڈھککن ہٹائیں اگر آپ گرم گرم چاولوں میں ہی اولٹ پلٹ کرنا شروع کر دیں گے تو چاول آپ کے ٹوٹنے لگیں اس کو پانچ دس منٹ بھاپ میں ہی رہنے دیں مکس کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ایک ایک دانہ اس کا اگدم کھل کر نکل کر آتا ہے اس طریقے سے اور گرم گرم اس کو کریں پلٹ آؤٹ مسالے والے اگدم چاول اور ساتھ میں الگ الگ طریقے کے کلر فول ویجیٹیبلز جو کہ بناتے تھے اس کو دیکھنے میں بہت ہی شاندار کوئی پیلا کلر اس پر نہیں ہے ہلدی کی وجہ سے پیلے چاول جو ہم ریگولر بناتے ہیں اس سے بہت ڈیفرنٹ لگتا ہے یہ پولاؤ بنایئے یہ ویجیٹیبل پولاؤ آپ بہت انجوئے کریں گے اور اسی طریقے سے بار بار بنانا پسند کریں گے یہ پولاؤ تو اگر آپ کو یہ ریسپی دیکھنے کے بعد آئی ہو پسند تو اس سے اپنا دھیر سارا پیار دیجئے گا اسے لائک کر کر اور میرے چانل کو ایسی اور ریسپیز دیکھنے کے لئے ضرور سے کیجئے گا سبسکرائب میں جلدی ملوں گی ایک اور ہی ریسپی کے ساتھ تب تک اسے بنائیں کھائیں اور انجوئے کریں